کسی زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علمائیہ جو دینی علم سیکھتا رہا کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ کہنے لگے میاں ایک بات بتاتے جاؤ تو وہ کہنے لگا دریافت کیجئے میں بتانے کے لئے تیار ہوں بزرگ کہنے لگے یہ تو بتاؤ کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہی اور شیطان نے تمہیں ورگلہ دیا تو تم کیا کروگے اس نے کہا میں شیطان کا مقابلہ کروں گا بزرگ کہنے لگے فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی حصول کے لیے جد و جہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو کیا کروگے اس نے کہا میں پھر مقابلہ کروں گا وہ کہنے لگے اچھا مان لیا تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا لیکن اگر تیسری دفعہ وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو پھر کیا کرو گے تعالیٰ علم قدر حیران ہوا اور کہنے لگا میرے پاس سوائے اس کی کیا علاج ہے کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں بزرگ نے کہا کہ اگر ساری عمر تک شیطان سے مقابلہ کرتے رہو گے تو خدا تک کب پہنچو گے تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتہ بطور پہرادار رکھا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڈی پکڑ لے تو تم کیا کرو گے وہ کہنے لگا کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا بزرگ کہنے لگے فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا لیکن اگر تم نے دوبارہ اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس نے پھر تمہیں آ پکڑا تو کیا کرو گے وہ کہنے لگا میں پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا انہوں نے کہا اچھا تیسری بار وہ پھر تم بل ہمرا آور ہو گیا تو کیا کرو گے وہ کہنے لگا اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا تمہارا کتہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا ذرا اسے سنبھال لو فضلگ نے مسکراتے ہوئے کہا بس یہی طریقہ شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا اور جب تم اس کی تدابیر سے بچ نہ سکو تو خدا سے یہی کہنا کہ وہ شیطان کو روکے اور تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے اگر تم خدا سے دوستی لگا لو تو تمہیں ان چیزوں کا کوئی خطرہ نہ رہے اور ہر تباہی اور مسئیبت سے بچے رہو یہی وہ علاج ہے جو قرآن کریم نے بتایا ہے